جناب سپیکر صاحب میں کھڑا ہوں اس دل کو ورود میں اس کی مخاطبت میں جناب سپیکر صاحب آج جمع کشمیر اور یونی آف انڈیا کے درمیان رشتوں کے لئے ایک سیاہ ترین دن ہے جو بات آپ سیلبریٹ کر رہے ہیں آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آج آپ نے کیا خویا آپ نے ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کا بشواس خویا آپ نے ان کا بروسہ خویا آپ نے ان کا بروسہ خویا جناب سپیکر صاحب ان کا وشہ جمع کشمیر سننے کی حمت رکھئے جناب سپیکر صاحب انیس سو سنتالیس میں پندرہ آگز جمع کشمیر ایک آزاد ملک تھا ہمارا رشتہ نہیں پاکستان سے نہیں جوشندوستان سے جڑا تھا اور جب ستائیس اکتوبر کو وہاں کے مہاراجہ نے جڑا تو مہاراجہ نے ہی شرائط پر ایکسیشن کیا گورنر جنرل نے ایکسیشن بادلی ناخاصہ قبول کیا امرجنسی کی وجہ سے لیکن یہ وعدہ کیا کہ ہم وہاں کے عوام سے پوچھیں گے ہماری یہ فالزی ہے وہ جونہ گرڈ اور ہیدر آباد کے پسندر میں کہ ایسے معاملے میں جہاں آپ کو چلیش در پیش ہے عوام کی طرف سے وہاں ہم لوگوں سے پوچھیں گے ریفرینڈم کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ہم سنسنا ہمیں بھی سنیے نا اور اس کے بعد اس چٹی میں ہے یہ کوئی پریم پتر نہیں تھا یا گورنر جنرل کی چٹی تھی اور اس کے بعد جب آپ سیکیورٹی کانسل میں گئے پیرہ سکیس میں اپنی کمپلیٹ میں آپ نے دکھا کہ ہم نے مند بنایا ہے کہ ہم یہاں پر ریفرینڈم کریں گے یہی نہیں جب گوپال سوامی انگر نے حضرت موحانی کے جواب میں کمشورٹ اسمبلی میں یہ چھے دلائل دیا ہم کیوں یہ بنا رہے ہیں تو انہوں نے ایک یہ کہا کہ ہم یہ انہوں کے پاس ہے اور یہ تب تک رہے گا یہ تین سا ستر جب یہ سیکل ہوتا ہے اب مجھے اس پر نہیں جانا ہے بشوازگاہ کی بات الگ ہے یہ اتحاف سرسلہ کرے گا انہوں والا اتحاف یا یہ قدم سلیبریٹ کرنے کے لئے ہے یا تکلیف والا ہے اب جناب آئین کی طرف آ جائیے یا تین سا ستر ماتر ایک ایک بارٹکل ہے جو اپنے بلبودے پر جمع کشمیر کو اپلے ہوتا ہے آپ تین سا ستر میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں کونسٹر آرڈر سے تین سا ستر آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی کونسٹرشن پروزیجن جمع کشمیر میں اپلے کریں گے وہاں کی کنکرنس یا کنزنس سے وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے کنزنس سے آپ کو تین سا ستر یہ اختیار نہیں دیتا ہے کہ آپ ایک پریزیجنشل آرڈر سے اس میں ترمیم کریں اس کا جواب ملنا چاہیے اور جناب آپ نے جو روٹ لیا ہے وہ بالکل ایک 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 کونسٹرشن ہے کونسٹرشن کے کھلواڑ ہے آپ کونسٹرشن کو رونتے ہوئے یہ آرڈر لارہے ہیں تو آپ خود ہی خود ہی آج تین سا ستر ایک اور تین ترمیم کر رہے ہیں دیکھیں وہاں کی کونسٹرشنشن اسمبلی نے فیصلہ سادر کیا ہے انیسا ستر چھپن میں کہ تین سا ستر ہٹنا نہیں چاہیے اگر وہ یہ فیصلہ کرتی تین سا ستر ہٹنا چاہیے تو وہ اسی سفارش کرتی جس کا آپ خود تین سا ستر تین میں ذکر ہے آپ آجائے جناب جو ری آرڈرگنزیشن کی بات ہے جب پہلی بات یہ ہے کہ تین سا ستر اور تین سا ستہار اور تین سا ستر چھپن کے تحت آپ کو جو احتیار ہے وہ اسے ایک لیجلیٹیو پاور ہے کونس شوٹ پاور نہیں ہے وہ ایمرجنسیز کو میٹ کرنے کے لیے ہے کہ تین سا ستر چھے مہینے میں کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ کو کوئی قانون بنانا پڑے گا اسی وجہ سے تین سا ستہار کے تحت آپ کو وہ قانون وہاں کی اسمبلی کے سامنے رکھنا ہے وہ اسمبلی اس کو پاس کرے یا نہ پاس کرے آپ تین سا ستہار کا سہارہ لے کونس شوٹ اسمبلی یہ کونس شوٹ کو پروزیر ایڈرگنی کرسکتے ہیں یہ آپ پاس اختیار ہے یہ پیور لیجسلیٹیو اختیار ہے یہاں وزیری قانون بیٹھے ہیں وہ کہ یہ کونس شوٹ پاور نہیں ہے اس کے ایگزرسائز سے آپ کونس شوشن نہیں ترمیم کرسکتے ہیں اب جناب آپ کیا کر رہے ہیں وہاں اسمبلی نہیں ہے آپ کا آرٹیکل تین آپ پر یہ لازم کرتا ہے کہ وہاں اس کی جو اسمبلی ہے اس کو دے جیجے وہ ویوز دے گی یہ کوئی امٹی فارمولٹی نہیں ہے اس کا ایک مقصد ہے تاکہ آپ روپن کریں آن بورٹ رکھیں وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے لوگ آپ کا جو بھی پروپوسل ہے ویوازن کرنے کا بانٹیز چینج کرنے کا وہاں کے لوگوں کو ایک موقع ملے کہ وہ بھی اپنی رائے آپ کے سامنے رکھیں پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں پھر ہی پارلیمنٹ اس پر کوئی فیسرک آپ کیا کر رہے ہیں آپ خودی مدی بھی بڑھ رہے ہیں خودی مدالہ بھی بڑھ رہے ہیں خودی وکیل بھی بڑھ رہے ہیں اور خودی جیج بھی بڑھ رہے ہیں کہاں ہے وہ آپ نے کہاں دے جا وہاں کے اسمبلی کو بھی کرنے کے لئے اور آپ کیا آپ خود سے خودی مشورہ کریں گے کہاں ہے وہاں کی رائے کہاں سے لارہ ہے وہاں کی رائے دیکھیں یہ قانون جو بھی وعنشنل لکھا ہے یہ کوئی ایسی ایسی نہیں لکھا گیا اس کا ایک منشاہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے اس کا ایک مقصد ہے کہاں وہ مقصد آپ پورا کر رہے ہیں کہاں سے آپ خود ہی کہیں گے ایک تین سا ستر کے ذریعے آپ جو پریزیڈنشل آرڈر ہے آپ نے تین سا ستر امیٹ کرنا جس کا آپ کے پاس کوئی ادھکار ہے ہی نہیں دوسری آپ وہاں کے جواجن کا وہاں کے حضے ٹکڑے کرنے کا وہ آپ لا رہے ہیں آپ وہ لا رہے ہیں بغیر کونسشن جو میکنزم ہے جو کونسشنل ریکوارمنٹ سے ان کو فالو کیے بنا جہاں ہم یہ نہیں کہیں گے اگر آپ لاتے جو بھی جو آپ کو چینجز لانی تھی ایک پورے کونسشن میکنزم کو فالو کرتے ہوئے لاتے اب دیکھیں کیا ہے کون سا قدم آپ عوام کے حضر میں اٹھا رہے ہیں بہتر گھنٹوں سے کرشو ہے ایک کروڑ پچیز لاکھ آبادی کرشو میں ہے فون بند ہے اور آج کرگل میں بند ہے کرگل ویروہد میں ہے لڈاکو لڈاکو یونینٹیٹی کے ویروہد میں ہے آج 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 کرگل میں بند ہے وہ کہیں گے نا اپنی باری پر کہیں گے آپ دیکھیں یہ اپنی باری پر کہیں گے نا آپ دیکھیں جناب ہر طرح سے ہم بڑے خوش ہوئے تھے ہم بڑے خوش ہوئے تھے آپ نے یہ اعلان کیا تھا میں وہاں گیا اور وہاں کوئی حردال نہیں ہوئی ہم نے بدائی دے دی لیکن آج دیکھیں آپ کون سا یہ عوام دوستی کا قدم لارے ہیں جس میں آپ کو مجبوراً رہنا پڑ دا ہے کرفیو ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگ مصور اور گرفتار کرنے پڑتے ہیں اب دیکھیں وہاں کو تانہ دیا جاتا ہے مین سٹیم ہونے کا اور مین سٹیم کو ہی یہ تہلی بار ہے انیس سو نبے کے بعد اٹھائیس سال میں سر آپ تہلی بار مین سٹیم کو ہی بند قید کر رہے ہیں یہ کس موڑ پر ہم آگئے ہیں جو مین سٹیم کل تک اور یہاں ہمارے ایک موضوع نمبر نے کہا کہ دس پرسنٹ کا تانہ دیا بھئی جب آپ نے پی ڈی پی کو گلے لگایا ان کے پاس کیا دس پرسن زیادہ تھا اس وقت آپ نے کہا یہ جترد کرتے ہیں بادی کا یہ کشمیر کی ڈیفنزیشن کر رہی ہے اس وقت بھی نہیں زیادہ جا اس وقت کیوں گلے لگایا ان کو ان کے ساتھ کیوں گورنٹ بنائی اس وقت بھی بھائی پرسنٹیج کی بات تھی اب دیکھیں جس پر آپ نے جس پر آپ نے شاباشی لے رہے ہیں جس پر آپ پنچائت الیکشن پر اور اربن لوکل بارڈیز الیکشن پر آپ شاباشی لے رہے ہیں دیش کو گورن سے سنا رہے ہیں اس میں کیا ہوا کئی ایک جگہ ایک نمبر ہے خود اپنا ووٹ اپنے لے ڈالا ہو کوئی نہیں تھا ذرا اس کا انیلیسز پیش کیجئے کس نے ووٹ پڑے آج ہمیں کہا جا رہا ہے آج یہ کہا جا رہا ہے یہ پرسنٹیج کیا ہے ہم کھڑے ہو گئے الیکشن میں کھڑے ہو گئے جبکہ سب لوگ کہتے تھے نہ کھڑے ہو جائے اور پھر اس والے پارلیمیٹریشن میں آپ نے انفورس خود کی اپنے گا کلسٹر کیا دس کلومیٹر میں ایک پول انسیدیشن رکھا تاکہ لوگ وہاں تک نہ جائیں تو منشاہ یہ بات یہ ہے آپ جو روڈ لے رہے ہیں اتحاس کبھی معاف نہیں کرے گا دیکھیں ہمیں اتحاس اس پر فیصلہ سادر کرے گا آپ سیلیبریشنز جیسے اکلیش جی نے کہا اکلیش جی نے جو مثال دے دی آپ انظار کیجئے دیکھیں دیکھیں ہمارا دیکھیں مقصد یہ ہونا چاہے کہ لوگوں کو جوڑیں مقصد یہ ہونا چاہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں اپنے ساتھ ملائیں اور وہی ایک پروسس شروع ہو رہا تھا لیکن آج آپ نے معلوم نہیں کہاں دیکیل دیا اور یہاں پر قلبنا بھی یا امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے میرا یہ فرض ہے کہ میں ہوس کو کہوں آپ قلبنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس قدم سے کہاں تک معاملے خراب ہو جائیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ نیجی ہم نے کب کہا تھا آپ کہتے ہیں یہ تیمپوری تھا بھئی تیمپوری تھا آپ گوپاو سوامی انگر کی تقریر پڑیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیزہ سنر بادلنا دل ناکھا سکیا بھئی صدقی سر عاشرواد سے مقرجی کی عاشرواد سے تیزہ سنر بنا کسی نے بیروز میں کچھ بولا کنشو ڈسیبلی میں لائیے یہاں پر کہ انہوں نے انہوں نے کیا گروہد کیا سرکتے ہیں ستقے سے دور بات کہہ رہے ہیں کہ سیامہ پرساد مقرجی کے کارن 370 بنا کہیں پر بھی ریفرنس لا کے دکھا دے کہ سیامہ پرساد مقرجی نے 370 کی بات کرے یہ صدن ستقے سے دور بات نہیں سن سکتا ماننے جلسی بولنے کا دکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستقے بات ہم یہاں رکھ دیں گے کہاں پر میں مسودی صاحب سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کہاں پرسامہ پرساد مقرجی نے 370 کا سواگت کیا جان دے دی ہے سب 370 اٹھانے کے لئے کیا بات کر رہے ہیں آپ کی جگہ پہ جھر ہے جھکر کرے وہ ان کو کہنا چاہیے جھکر کرے وہ ستقے سے آپ مجھے بات کر رہی تھی ایک بات س対نا نٹھونی لگا 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 دیکھے آپ دیکھے آپ باتھی آپ دیکھے آپ دیکھے دیکھے اگر آپ دیکھے آپ سبی کر سواب آپ 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 دیکھے آپ آپ جب کتب دیکھے آپ چلیں کہ آپ آپ کی آمد ہے آپ کو ان کے بعد آپ کے پارچسا اقتراح ہوں کہ وہ تو پہل رہے ہیں وہ آپ ان کے لئے ہیں وہ آپ ان کے لئے ہیں دیکھیں سبی کر صاحب سبی کر صاحب ماننے ہو جانسی محسودی جی کو سب کت بولنے کا عدیقار ہے اس میں ہمیں کوئی آپسی نہیں ہے وہ بول سکتے اپنی بات رکھ سکتے اگر وہ کہتے ہیں کہ سامہ پرساد مکر جی جی نے 370 لائے تو وہ ریفرنس میں کہاں سے وہ ڈرو کر لئے کہاں سے بول رہے ہیں کونسیڈنٹ اسمبلی میں کب سہمہ پرسد اکر جی نے کہا اس طرح سے بے بنیاد باتیں یہاں نہیں ہو سکتی مجھے کہنے تھے سپیکر صاحب اگر اگر انہوں نے کیا وہ کیبیٹ میں شامل نہیں تھے کیا وہ سپیکر صاحب کیا انہوں نے کیا تیس سہ سہ سہمتی سے نہیں ہوا مانے سدشے پلیج مانے گرہ منٹی جی نے بول دیا آپ بیٹھئے سپیکر صاحب اگر آپ کو کونسیڈ اسمبلی کے ڈیبیٹ میں ملے گا ووٹ کسی نے خلاف دیا مانے سدشے پلیج مانے سدشے پلیج یہ سدن ہے آپ کو بولنے کا پورا دکار ہے لیکن اس سنسد سے جو بات ہم کہہ رہے ہیں پورا دیش سن رہا ہے بولتے سمیں کس ریفرینس میں کسی پہ آرو پرتیار ہو جب تک نہیں ہو دیم کانون کی کتاب سے چلیں گے تو سدن چلے گا نہیں تو تتھیوں کے آدھار پر ہو کوئی ریفرینس ہو کوئی بات ہو اس سدن کو ایسا نہیں بولے کہ اپن کوئی ترک نہیں کوئی تتھے نہیں کوئی سندرپ نہیں اور اپن کسی پہ آرو پرتیار ہو لگائیں اس کے لئے سدن کا اپیوگ نہیں ہونا چیئے میں کاروائے سے نکالوں لیکن سدن بول کر جنتا ہے کہ بیچ میں چل جائے یہ میں کبھی اچیت نہیں مانتا اس لئے بولتے سمیں ماننے سدش ان کے پاس جب بھی تتھے ہو پرمان ہو تو نشید اُس سے بولے ماننے دکشا منتی جی جو ان کو ماننے دکشت نہیں کہنا چاہتا بچ اتنا ہی آپ کے مادہم سے اپیکشا کرتا ہوں مانی سدشت سے جنہوں نے کی اپنا بشار وقت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر سامب صاحب مخرجی نے ہی تین سو سبتر کا پرستاول آیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو وہ ایتھنٹیکیٹ کر دیں میں چاہتا ہوں کہاں اس کا کوئی کوئی ریفرنس آپ کے پاس ہوگا تو ریفرنس کی بھی اس طبعن میں چلچا کریں تو زیادہ اچیت ہوگا اتنا ہی کہنا چاہتا یعنی نہیں ہے اس کا ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو طبعن سے چھما مانگنی چاہیے سبیقر صاحب سبیقر صاحب سبیقر صاحب سبیقر صاحب مانیز جی کہوہ لحظین مسیدی جی سبیقر صاحب میں کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے لایا ریزولیشن لیکن یہ ہے کہ ایک مانس پرستر سبیقر صاحب آپ بلا شکے نکالیے لیکن میرا یہ نہیں کہنا تھا کہ انہوں نے انٹرونس کیا میں نے نہیں کہا بات یہ ہے کہ کیا سرس آمد اسے تین سر ساتب نہیں ہوا صرف 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 کہتے ہیں کہ کیمینیٹ کے صدست اسامہ پرسر مکردی میں پسکر چاہتا چاہنا کرنا چاہتا ہوں صدن کے ریکورڈ کے لیے کہ وہ کابینیٹ کسی ایک پارٹی کی چونیوی کابینیٹ نہیں تھی سرود علیہ کابینیٹ تھی اور کانسیٹنٹ اسمبلی میں جو پرستاو گئے ہیں وہ کابینیٹ کے تھروں نہیں گئے ہیں کانسیٹنٹ اسمبلی نے سوطہ ہی چرچا کر سمویدان کو لکھنے کا کام کیا ہے سمویدان اس لیے جب کابینیٹ کے اندر سامہ پرستاو مکردی تھے کنوں نے تین سو ستر کا سمرتھن کیا ہے اور ریکورڈ کلیر ہونا چاہیے سب اس صدن پر اس طرح کی باتیں ریکورڈ پر بھی نہیں رہی کبینیٹ سب انہوں نے میری سب پلیز آپ سب آپ کو بھی دیکھیں 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 انہوں نے میرا سپ کیا اس لیے یہ معنی کیا کیا تھا اور وہاں کسی کا ضرورت نہیں ہوا اس لیے مہایوید تاجی صاحب نے ایک امنیٹ کی تھی ابھی بھی صاحب ایک میری دیکھ ابھی بھی یہ کہہ کبینیٹ سے آئے میں کبھی نہیں کہا کبینیٹ سے آئے اس وقت سمیدان سب میں جو کانون بننے جاتا تھا وہ کبینیٹ سے ہو کبینیٹ میں ہو کانون بننے کے لیے جانے سلسلہ سمیدان بننے کے بات دیش کی کبینیٹ کو ملا ہے اس وقت سوات ہی سمیدان سب اپنی چرچہ کر سمیدان کو گھڑ رہی تھی بنا رہی اس لئے سامہ پرساد مکردی کیبینیٹ کے سدس یہ نہیں کہ انہیں سمیدان کو سمیدان کیا ہم نے کہ سروی سامتی سے محاوی تیاغی سب نے محانی نے ابجیکشن کیا اور سوامی آئنگر صاحب نے سب کو سنتوش کیا کہ یہ حتم ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ اگر آپ بیان دیکھیں کہ یہ نہیں تیمپوری ہے نہیں ترانسشنل ہے اور یہ بندہ ہوا ہے سری پی کے کنالی کٹی جی اور یہ محانی سردش محانی سردش آپ محانی سر پلیش آپ نے بیجنیس ایڈوائیجری کمیٹی بنا رکھی ہے اس میں آپ کا ٹائم ایلوٹمنٹ ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ اس ٹائم کے ایلوٹمنٹ میں ایک منٹ میں جی 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 محانی سردش محانی سردش محانی سردش تین منٹ ہوتے ہیں میں آٹ منٹ بولنے کا دیا ہے کیوں سردش تو جناب کانسٹیوشن کا ایک اسالٹ کیا جا رہا ہے اگر کانسٹیوشنل میکنیزم فالو کر کے کوئی چیز کی جائے اور دوسری باتیں کریں ڈیولیمٹ ہوگی جناب ہمارا جو جمہو کشمیر ہے وہاں پر ایک بی سوسائیڈ نہیں فارمال سوسائیڈ ہمارا پر کپٹا ہے سب سے زیادہ دیشتے ہماری آٹھ یونیورسٹیاں ہیں ایک جمہو ایک سری نگر ایک مہتا فشنف دیوی ایک بابا گلام شاہ دو سنٹرل یونیورسٹی اور اسلامی یونیورسٹی آٹھ یونیورسٹیاں ہماری ہیں اور لڈاک کوئی یونیورسٹی لڈاک کی یونیورسٹی بھی وہ تو انہی کا کام تھا تو جناب ہمارا کوئی ہماری کوئی ستارویشن جت نہیں ہے جناب ہمارا کوئی فارمال سوسائیڈ نہیں ہمارا ٹوریزم ہے ہمارا ہورٹیکلچر ہے ہمیں تین سر سطر اٹھا کے کسی بھی کوئی ڈاولنڈ کی ضرور نہیں ہے ہماری آئیڈنٹی ہماری پولٹیکل ایسپریشن ہماری جو ہمارا ہمارا آٹنومی وہ ہی ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے ٹھیکے کنہ علی کٹی جی تو جناب نے اس کے بروض میں کھڑا ہوں اور میں ماننے صدرشے ہم سے ایک ماننے صدرشے پاکشو بروض کی بات تو گئی نیٹو صدر میں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ پاکشو میں کھلاب میں ہے میں پہلے میں پہلے ہی کھڑا ہوں میں پہلے ہی کھڑا ہوں میں مخالفت میں کھڑا ہوں اور میں میں اتقشا کرتا ہوں